آقا حسین کے بارے میں کچھ بولنے کا مقاب ہے آقا حسین کا بہت کرم ملا ہے اور امید کا صدقہ ہے جس کے وجہ سے میں آج یہ آپ کے سامنے ہوں کچھ بولنے اس سے پہلے لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین بیان میں عزا چل رہے ہیں کچھ ہی دن میں عربین آپ سب کاش کے میں یہ کہ سکتا ہم سب اور آپ سب کربالا کے لئے روانہ ہوئے عربین بنانے کے لئے بی بی کو پورسہ دینے کے لئے زیارت کرنے کے لئے کربالا بھی ایک موجزہ ہے جو میں نے حالانکہ دو بار ہی گیا ہوں تو جو میں نے دیکھا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ موجزہ سے کم نہیں ہے میں ہوں علی ازغر اور میں یہاں الحب دلاللہ میں ہوں اور عربین کے سلسلے میں یہاں ہوں پہلی بار یہاں ہوں تین ساڑھے تین چار کروڑ لوگ ہیں یہاں پر ابھی بھیڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی جبکہ عربین کل عربین ختم ہو گئی تھی یہ جو میسیج ہے آزاد آری کہاں ہم پہلا سکتے ہیں ہم لوگوں کی اپنے یہ ایک ذمہ ہے ہم لوگوں کی اپنے میرے ساتھ سے مطلب یہ ساتھ بولا نہیں گیا ہے یہ نہیں یہ ذمہ تھوپا گیا ہے پر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم انڈین اداکار علی اسگر کو پیش آئے موجزات پر بات کریں گے اور انہی کی زبانی یہ موجزات سنیں گے اس سے پہلے ان کی زندگی اور شخصیت پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں ناظرین اکرام انڈیا کے شہر بنگلور میں حسین ڈے کے موقع پر ٹی وی کے مشہور اداکار علی اسگر کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ وہ حسین ڈے کی تقریب پر امام حسین علیہ السلام کے متعلق اپنے عقیدہ کے مطابق اظہار خیال فرمائے یاد رہے حسین ڈے کی تقریب ہر سال منقد کی جاتی ہے اور اس میں بھارت کے زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والی ناموار شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وزیر اعظم موڈی بھی اس تقریب سے خطاب کر چکے ہیں اس تقریب میں شیعہ سنی ہندو عیسائی سکھ بودمہ دھرم یعنی ہر دھرم کی ناموار شخصیات شرکت کرتی ہیں علی اسکر ایک باس لہیت معروف بھارتی اداکار اور اسٹینڈ اپ کومیڈین ہے علی اسکر 25 جولائی 1966 کو پونے مہاراشتر بھارت میں پیدا ہوئے وہ کئی بھارتی ٹی وی سیریلز اور گھل اعظم اور گارڈ فادر سمیت چالیس کے قریب فلموں میں کام بھی کر چکے ہیں وہ کلرڈ ٹی وی شو کومیڈین نائٹس ویڈ کپل میں دادی کے کردار کے لیے مشہور ہیں آپ کمل اگر وال نام سے بھی جانے جاتے ہیں صدیقہ اسکر نامی خاتون سے محبت کی شادی کی آپ کے دو بچے ہیں بیٹی کا نام ادا آسگر اور بیٹا آنیان آسگر شامل ہیں انہوں نے ممبائی کے سنٹ جوزیف آئی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اداکار نے ممبائی کی یونیورسٹی آف ممبائی میں داخلہ لیا اور وہاں سے انہوں نے پولٹیکل سینس کے مضمون آٹس میں بیچلر کی ڈگری مکمل کی سٹار نے کیٹرنگ اور ہوتل مینجمنٹ میں بھی ڈگری حاصل کی ہے کیونکہ انہوں نے اس میں ایک مکمل کورس مکمل کیا تھا امریکہ میں بھی انہیں نوکری کی آفر رہی مگر ماں کے کہنے پر نہ گئے دوہزار ساتھ میں پاکستانی کومیڈین کے ساتھ ایک ایوارڈ بھی جیتا علی اسگر کی کل مالیت تقریباً آٹھ ملین ڈالر ہے حسین ڈے کی اس سال کی تقریب میں علی اسگر کو بھی دعوت دی گئی تھی جو تقریب روان سال ستائیس اگست دوہزار تیس کو بنگلور میں منقض ہوئی تو علی اسگر نے سب سے پہلے لبائک یا حسین کے نعرے لگوا ہے بال میں واقعہ کربلا کو ایک موجزہ اقراد دیا اور بتایا کہ وہ دو دفعہ اربائین کے موقع پر کربلا میں زیارت کا شرف حاصل کر چکے ہیں اور ان مقدس ارباہ کے مطلق دو دفعہ وہ موجزات بھی دیکھ چکے ہیں ایک دفعہ جب وہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے سرجری کا کہا لیکن میری ماں راضی نہ ہوئی اور ہمارے گھر کے قریبی امام بارگاہ گئی اور علم ملحاظی دوسرا موجزہ ان کے ساتھ اربائین میں پیش آیا آگے چل کر ہم انہی کی زبانی بھی آپ کو سناتے ہیں ناظرین کرام حسین ڈے کی تقریب میں علی اسکر نے کہا کہ ہر سال کربلا میں لوگوں کی تعداد بل رہی ہے تو سب سے بڑا یہ کہ یہاں کروڑوں لوگوں کی بہت امدہ طریقہ سے خدمت کی جاتی ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے ہم اپنے گھر میں بلائے چند مہمانوں کو اس طرح بہتر کھانا نہیں کھلا سکتے جس طرح کروڑوں کو کربلا میں کھانا کھلایا جاتا ہے علی اسکر نے بتایا کہ جو میں نے وہاں محسوس کیا وہاں کھانا کھانے والوں سے کھلانے والے زیادہ ہوتے ہیں اور پانی پینے والوں سے پلانے والے کسرت میں ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کون ہیں وہ لوگ جو وہاں ہیں تو صحیح لیکن دکھائی نہیں دیتے اور وہاں سب کچھ امدہ ہو جاتا ہے آخر کچھ تو ہیں اداکار نے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر چانے والے کی یہ طاقت ہے تو سوچئے جسے یہ لوگ چاہتے ہیں وہ کتنا زیادہ طاقتور ہوگا اس کے بعد علی اسکر نے بتایا کہ جب پہلی بار میں وہاں گیا تو ایک دو دن نجف میں قیام کیا اداکار کے مطابق وہ جیسے ہی بیٹے کے ساتھ حضرت علیہ السلام کے روزہ کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں بھیڑ یعنی بہت راش تھا جس کے بحث ذری مبارک کو مس کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے انہوں نے کچھ لوگوں کی رہ کے مطابق رات اور فجر کے وقت دو مرتبہ پھر کوشش کی لیکن مسلسل نہ کام رہے بہرتی کومیڈین علی اسکر نے بتایا کہ جب ہم وہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو جو ہمارے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہاں ذری تک نہیں پہنچ سکے تو کربلا میں تو دری مبارک کے قریب جانا ہی نممکن ہے کیونکہ وہاں تو اتنی بیڈ ہوتی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان لوگوں کی باتیں سن کر دل ٹوٹ گئے اور میں بہت مایوس ہوا اور نا امید ہونے لگا ہے کہ زندگی میں کون سے ایسے گناہ کر دی ہیں کہ ہم ذری تک نہیں پہنچ پہے مولا ہمیں قبول ہی نہیں کر رہے انہوں نے بتایا کہ جب ہم کربلا پہنچے تو بیٹے کو کہا چلو قسمت عزماتے ہیں یعنی روزہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی ذریع مبارکہ سلام اور بوسا لیتے ہیں علیہ السلام نے بہت غمزدہ کیفیت کے ساتھ حسین ڈے کی تقریب میں حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ یقین مانو با خدا پہلے ہم مولا عباس کی ذریع پر گئے وہاں بھی بہت بیڑ تھی لیکن جیسے ہی ہم ذری کے نزدیک گئے سامنے سے بیڑ اچانک ختم ہو گئی علیہ السلام جب اپنے پیش آئے اس واقعہ کا قصہ سنا رہے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ بھیڑ بالکل نظر نہیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ذریع مبارک مجھے بلا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ میرے اور میرے بیٹے نے لپک کر ذریع مبارک کو پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ اربائین کے وقت اگر تیس سیکنڈ بھی آپ ذریع کو پکڑ کر کھڑے رہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے اور ہر ظاہر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ذریع مبارک کو مس کرے پھر وہاں مجود ایک خادم نے آگے جانے کا اشارہ کیا علیہ السکر نے خود پرتاری ہونے والی کیا فیت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس زیارت کے بعد جوش آ گیا میں نے سوچا یہ تو موجزہ ہے اس کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریع پر گئے وہاں بھی ایسا ہوا بیڑ تو بہت تھی لیکن اچانک وہاں سے لوگ غیب ہو گئے حمیلہ کا ذریع بھولا رہی ہے انہیں وہاں بھی ذریع مبارک کو پکڑ لیا اس کے بعد بھی جب ہم وہاں گئے آقا حسین اور مولا باس کے روزے پر میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی ہوا لگتا ہے سامنے سے سارے لوگ ہٹ گئے ہیں اداکار نے کہا کہ یہ ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ میرا پیغام ہے سب کو کہ وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگئے اپنی نسلوں اور لوگوں تک پہنچائیں حلالی وہی ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوش رہے اور غم یا دکھ میں دکھی رہے جو درس کربلا ہمیں دیا گیا ہے اس کا ان لوگوں تک پہنچانا لازم ہے جو اس سے بے خبر ہے جا رکھ کرتے ہیں مولا علیہ السلام کے روزے پر جیسے ہم گئے تو بیڑ بہت تھی ماشاءاللہ اور ایسی ویسی بیڑ نہیں کہاں کہا سے الگ الگ دیشوں سے لوگ وہاں آتے ہیں لمبے چوڑے جاں ایک گیٹ سے میں نکل گیا بھار ایک گیٹ سے میرا بیٹا لگ ہو گیا پھر کسی نے کہا ایک کام کرو رات کے دیڑ بجے دو بجے آپ جاؤ شاید لوگ کم ہوں گے تو آپ زری تک پہنچ جاؤ گے وہ بھی ٹرائی کیا پھر الگ ہو گئے پھر وہاں سے جب روانہ ہوئے کربلا کی طرف تو جو ساتھ میں ٹور میں تھے وہ لوگ کئی بار جا چکے تھے انہیں نے کہا مات کرنا اگر یہاں زری تک نہیں پہنچ سکے تو کربلا میں تو ناممکین ہے یقین مانو با خدا پہلے ہم مولا عباس علیہ السلام کے زری پر گئے تو کوٹل کے بلکل قریب تھا تو وہاں اندر گئے جیسے تیسے کر کے گئے بہت بھیڑ تھی بہت بھیڑ تھی اور یقین مانو جیسے ہی ہم زری کے تھوڑے نزدیک گئے سامنے سے بھیڑ خالی یہ دیکھیں بھیڑ خالی بلکل ایسے لگ رہا تھا زری بلا رہی ہے مجھے میں میرا بیٹا لپک کے ہم جا کر کے زری کو ہم نے پکڑ لیا وہاں سے نکلے بھاگے بھاگے گئے امام حسین علیہ السلام کیا زری پر وہاں آگئے اور وہاں بھی یہی وہاں بھیڑ تھی سڈن لیو سامنے سے بھیڑ گایا زری بلا رہی ہے ہم جا کر کے زری کو لپک لیا وہاں تو اور بھی وقت ملا ہمیں کھڑے رہنے کا اور آپ مانو گے نہیں جب صرف ہم وہاں کے اس کے بعد سامرہ اور آگے جہاں جہاں تور جاتی ہے جب جب ہم وہاں روزے پر گئے ہیں ناکہ حسین کے اور مولا باس کے میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ایسا لگتا کا سامنے سے سب ہٹ گئے باپسی میں میں نے میرے بیٹے سے کھا کہ کچھ سمجھا بیٹا یہ کیا ہوا عام آدمی ہوں اسی لیے میری سمجھ ایسی ہے میں نے کہا کہ بیٹا نجف سے میسے جایا تھا تھا کہ دو بچے نکلے یہاں سے نا امید ہو کر کے مایوس ہو کر کے انہیں نا امید انہیں مد دینا یہ ہے مجیزہ امام حسین علیہ السلام دوسرا مجیزہ ایک میڈیکل کومپکیشنز ہو گئی تھی مجھے جس کا ہلاک سرجری تھا اور معمولی سرجری نہیں وہ سرجری کچھ ایسی تھی کہ جب اس کے بارے میں بتایا گیا تھا تو میری ماں بھیوش ہو گئی مجھے انہیں گھر جب آئے اور اس بات کو آج بائیس سال ہو گئے بس میڈیکل سائنس اپنی جگہ ہے ویڈیو رسپیکٹ اور افیدہ اپنی جگہ ہے اور یہ ایک ماں کا افیدہ تھا وہ بھی آقا حسین تا دوستو ویڈیو پسند ہے تو برہ کر ہمیں اس طرح کی آنے والی دیگر ویڈیو کے لیے ہمارے چینل شیعہ فگر کو ضرور سبسکرائب کر لیں خدا حافظ